السلام علیکم ویورز آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے واسکولر بندلز اینڈ ایرٹس ٹائپز واسکولر بندلز آر دہ پارٹ آف دہ ٹرانسپورٹ سسٹم ان واسکولر بندلز یعنی ہمارے واسکولر پودوں میں ٹرانسپورٹ سسٹم پر کا حصہ ہیں یہ واسکولر بندلز واسکولر بندلز جو ہوتے ہیں کمپرائز آف ٹو ٹیشوز واسکولر بندلز میں دو طرح کے ٹیشوز پا جاتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس زائلم اور دوسرا ہمارے پاس کلاتا ہے فلوئن جو زائلم ہے ہمارے پاس یہ واتر اور مینرولز کی ٹرانسپورٹیشن کرتا ہے جبکہ فلوئن جو ہے ہمارے پاس ٹرانس لوکیشن آف فوڈ کرتا ہے واسکولر بندلز کی ٹائپز دیکھیں تو ہمارے پاس کے دوسرا país ٹرانس طرح جانس Escape جانس جانس جاغات شروع ریڈیل واسکولر بندل мама دیکھا ہے زائلم اور فلوئن جو ہوتے ہیں وہ ریڈیالی پائیاتے ہیں نام بھی ظاہر کر رہا ہے ریڈیال تو اٹوینز کے وہ ریڈیالی پائیاتے ہیں سائیڈ بائی سائیڈ اگر ہم اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو ہمارے پاس یہ زائلم دین فلوئن زائلم فلوئن یہ ہمارے پاس آن آلٹرنیٹ ریڈیس پر موجود ہیں اور یہ سائیڈ بائی سائیڈ پائیاتے ہیں تو اس طرح کے ہمارے پاس جو واسکولر بندلز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ریڈیال واسکولر بندلز کہلاتے ہیں جو ریڈیال واسکولر بندلز ہیں these are most پریمیٹیو ٹائپ most پریمیٹیو ٹائپ کے ہوتے ہیں for example they are found in the roots of seed plants seed plants کے roots میں یہ واسکولر بندلز جو ہیں وہ پا جاتے ہیں یعنی ریڈیال واسکولر بندلز are found in the roots of seed plants next ہمارے پاس جو کیٹیگری ہے وہ ہمارے پاس ہے conjoint یعنی جو ہم ٹائپ next ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے conjoint conjoint میں جو ہمارے پاس واسکولر بندلز ہیں جو conjoint واسکولر بندل ہیں ان میں ہمارے پاس езж aislam and phloem are found in the same bundle same bundle میں پا جاتے ہیں and are separated from each other اور یہ دوسرے سے separate ہوتے ہیں next ہمارے پاس conjoint کی ٹائپ ڈسکس کی جو ٹائپس ہیں ان کو دو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی conjoint vascular bundles are further divided into two types number one is the collateral and number two is the bi-collateral اب جو ہمار پاس conjoint collateral vascular bundles ہوتے ہیں they lie together on same radius and zalim is present on inner side while the flowing is present on the outer side for example اگر ہم اس ڈائگرام کو دیکھیں تو ہمار پاس xylem جو انر سائٹ پر ہے اور فلوم جو ہے وہ outer سائٹ پر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمار پاس collateral ہیں یہ بھی ہمار پاس collateral ہیں لیکن یہ ہمار پاس xylem جو ہیں وہ انر سائٹ اور فلوم اور آؤٹر سائٹ but cambium is present ,when cambium is present then the conjoint vascular bundles are called as open while the cambium is absent then it is called as the closed یعنی conjoint vasculate bundles جو ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ open ہو سکتے ہیں یا پھر closed ہو سکتے ہیں open کب ہوں گے جب ہمارے پاس cambium پائے جائے گی اور close کب ہوں گے جب cambium موجود نہیں ہوگی یہ ہمارے پاس closed اور یہ ہمارے پاس open اب جب collateral ہوتے ہیں یہ open اور closed دونوں ڈائیز کی ہوتے ہیں جبکہ جو بائی کولیٹرل ہمارے پاس یہ جو ہوتے ہیں always open ڈائیز بائی کولیٹرل میں کیا ہوتے ہیں xylem is surrounded by flowing on both sides for example these بائی کولیٹرل vasculate bundles are present in the members of family kukurbitesi kukurbitesi کے family کے جو member ہیں ان میں ہمارے پاس bi-collateral vasculate bundles پائے جاتے ہیں اب ہمارے پاس ہے یہ ہے ہمارے پاس bi-collateral vasculate bundles کی ڈائیگرام جو کہ represents کر رہی ہے ہمارے پاس کہ xylem جو ہے ہمارے پاس is surrounded by flowing یہ xylem surrounded by flowing outer flowing اور inner flowing xylem جو ہے ہمارے پاس flowing کے outer اور inner flowing سے گھرا ہوا ہے اور ان میں ہمارے پاس کیا ہے یہ cambium بھی موجود ہے outer cambium and inner cambium تو اس طرح کے ہمارے پاس جو bundles ہیں وہ ہمارے پاس bi-collateral vasculate bundles کہلاتے ہیں اب ہمارے پاس next category ہے جو third type ہے ہمارے پاس vasculate dependence کی وہ ہے concentric concentric میں کیا ہوتا ہے one tissue surrounds the other اس میں ہمارے پاس اس کی further two types ہیں ایک ہمارے پاس کہلاتی ہے amphi vessel اور دوسری ہمارے پاس کہلاتی ہے amphi crieble جو amphi vessel ہے amphi vessel اس میں کیا ہوتا ہے xylem surrounds the phloem یہ xylem ہے ہمارے پاس جو کہ red color میں show کیا گیا ہے اس نے phloem کو surrounds کیا ہوئے all around تو یہ ہمارے پاس کہلائے گی amphi vessel جبکہ amphi crieble میں کیا ہوتے ہیں phloem surrounds the xylem phloem جو ہے یہ جو black color میں show کیا ہے یہ phloem جو اس نے xylem کو surround گیا اگر وہ xylem کو surround کرے phloem then it is got amphi crieble امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا thank you very much